معزز سہدات کرام و علماء اہل سنت جمعی برادران اسلام السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم و بارک على سجدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الحمدللہ سمہ الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر آج کا یہ نورانی اجلاس جو سرکار حضور سیدنا خاجہ خاجگان خاجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثمہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ پیغام حق کانفرنس کے عنوان پر منقید کیا گیا اور آپ نے پھرپور تعداد میں یہاں جلوہ فرما ہو کر سرکار غریب نواز اور مسلکِ اعلیٰ حضرت سے اپنی اٹوٹ واپس تقیقہ آپ نے ثبوت پیش کیا میں سب سے پہلے ہمارے سعداتِ کرام کا شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے اپنی گونا گو مصروفیات کے باوجود اس اجلاس میں شرکت فرمائی اور کافی وقت یہاں پر انہوں نے عطا کیا بالخصوص شہزادہ کالپی حضور سید الشاہ غیاس ملت مددل اللہ النورانی حضور سیدی اللہ ما مولانا الشاہ مفتی اختر حسین صاحب علیمی اور حیدر آباس کے معزز گھرانوں کے سعداتِ کرام جو یہاں کافی دیر سے جلوہ فرما ہیں اور اپنی شانِ سیادت سے آپ حضرات کو مستفید ہونے کا موقع عطا کر رہے ہیں ہمارے شاہ صاحب قبلہ نے بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ دیر تک خطاب بھی کیا اور آلہ حضرت کا پیغام بھی پیش کیا یہ فقیر بس چند کلمات آپ سے کہنے کے لئے حاضر ہوں وہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات میں اس وقت مذہب اگر سچا ہے تو مذہبِ اسلام اسلام کے سوا کوئی اور مذہب سچا نہیں ہے اور عالی حضرت عظیم البرکت مجددِ دین و ملت کی تعلیماتِ مبارکہ جس کو ہم مسلکِ عالی حضرت کے نام سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور پہچان کرواتے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ الحمدللہ اس مسلک میں جیسا کہ بھی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے لے کر غریب نواز سرکار تک تمام اولیاء اکرام تک جو مسلک چلا رہا ہے وہ سارے مسلک کے مجموعے کا نام ہے مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں شریعت کی پابندی بھی ہے طریقت کی گلکاریاں بھی ہیں جہاں حقیقت بھی ہے معرفت بھی ہے جہاں عشقِ رسول بھی ہے جہاں محبتِ رسول بھی ہے جس ساری چیزیں آپ کو مسلکِ عالی حضرت کے اندر ملیں گی بے شک بے شک کوئی گوشہ پیاسا نہیں چھوڑا میرے عالی حضرت بے شک خوب سہرہ بھی کیا مسلہ پوچھا گیا مختصر سا سوال کیا گیا کہ کون سے پانی سے وضو کرنا جائز ہے آپ نے اس پانی کی قسموں پر جب بحث شروع کی تو سیکڑو قسم کے پانی گنوا دیئے پھر یہ بتایا کہ فلا قسم کا پانی فلا قسم کا پانی جس سے وضو کرنا جائز ہے یہ ہے عالی حضرت کا علم سورج دیکھ کر اپنی گھڑی ملایا کرتے تھے میرے عالی حضرت یہ علم توقیف ہے عالی حضرت کا بارحال میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں بیٹا ہوں ہمارے شیوخ حضرات نے بہتی جامع پرمغز خطاب آپ کے سامنے کیا بس ان کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اور جب کبھی آپ کو یاد کیا جائے حیدر آباد کی سرزمین پر تو آپ حضرات سے ہمیں امید قوی ہے کہ ضرور حیدر آباد کی سرزمین پر آپ اپنے قدوم حائے ممنت لزوم سے نواز بہت سارا علم یہاں پر ہے لیکن علم کے ساتھ عشق رسول کی ضرورت ہے ہمارے مدرسوں کی خوبیاں یہی تو ہیں اہل سنت و جماعت کے اداروں کی شان و خوبی ہے یہاں ست کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے کتاب کے ساتھ یہاں عشق رسول بھی پلائی جاتا محبت رسول الحمدللہ آپ نے ماری دعوت پہ لبیق کہا آپ سب کا شکریہ سادات کرام علماء اسلام بانیان جلسہ تمام معاونین جلسہ اور اس مینار گارڈن کے جناب ناصر صاحب رزوی قادری ان کا اور ان کے پورے سٹاف کا اور محکم پولیس اور دیگر حضرات کا جنہوں نے اس میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ سب کو دارہ ان کی بے شمار برکتیں رحمتیں نعمتیں عطا فرمائے اور ایک آخری اپیل یہ ہے کہ مرکز اہل سنت جس کو حضرت نے بھی دیکھا اور حضرت نے بھی دیکھا ماشاءاللہ اپنے ماتھی کی آنکھوں سے اور اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے کیا تو اب یہ پہلا چھت تو پڑ چکا مسجد کا اب دوسرے چھت کی تیاری ہے یعنی فرسٹ فلور بننے والا ہے تو ہمیں پانچ ہزار ایسے سنی مسلمان چاہیے کتنے پانچ ہزار جو پانچ ہزار روپیہ فیکس اس مرکز کی تعمیر کے لئے عطا فرمائے تو انشاءاللہ شد بھی پڑ جائے گا فرش کا کام بھی ہو جائے گا بیواریں اڑ جائیں گی اور نیا حضو خانہ تعمیر ہو جائے گا انشاءاللہ امید قوی ہے کہ آپ ادراک کسی موقع پر تشریف لائیں اور مرکز اہل سنت کی تعمیرات کو اور اس کی کام کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما کر اس کا بھرپور تعاون فرمائیں جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا استغفر اللہ ربی من وہ عربی فارسی یہ ہماری اپنی زبانیں اردو بھی ہماری زبان فارسی زبان میں جو مشہور ربائی ہے سرکار امام حسین رضی اللہ کی شان اقدس میں اس ربائی کو پیش کرنے کی فرمایش کی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سیدنا ونبینا وعلا محمد وآل وصحاب وآل 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 شاہ حسین باب شاہ حسین بی مصد حسین بی پنا حسین سرزاد ندار دست دست یزید حق کے بنائے لا حسین شاہ حسین باب شاہ حسین خواجہ ہند وہ دربار عالی تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا جب ان کا دربار اتنا عالی ہے برادر عالی حضرت فرما رہے ہیں اللہ محسن دعا حلی رحمت وآل خواجہ ہند وہ دربار عالی تیرا جب خواجہ کا دربار اتنا عالی ہے تو دربار والا کتنا عالی ہو بالا ہوگا خواجہ ہند وہ دربار ہے عالی تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا سرکار غریب نواز ہم سب غلاموں پر نظر کرم فرمائیے ہم سب کی دنیا اور آخرت کو کامیاب فرمائیے اسلام کی ایمان کی ترقی ہو حفاظت ہو اور دنیا میں مسائب مسلمانوں پر آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں غریب نواز سرکار آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ان ساری مسئبتوں کو دفعہ فرما کر مسلمانوں کی جان مال عزت عبر کی حفاظت فرمائے آمین بجاہی سید المرسلین یا رب العالمین